اگنو نے دیا نئی سال کا جبجز توفہ جی ہاں دوستو نئی سال دوہجر اکیس میں اگنو کا موڈ بدلا اور فائنل یئر اور جنوری دوہجر بیس سیکشن کے بڈیارتیوں کو بھی پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کیا جنوری دوہجر بیس سیکشن اور فائنل یئر کے بڈیارتیوں کو بھی پرموٹ کر دیا گیا کیا اگنو نے سچ میں اپنا موڈ کو بدل دیا کیا نئی سائل کا یا بیدیارتوں کے لیے سب سے بڑا توفہ کہلائے گا تو انہی سارے باتوں کا جانکاری آج کسی ویڈیو میں ہم دیں گے تاکہ آپ سبھی اچھی طرح سے سمجھ سکیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ جرور کریے گا اور نیچے کمنٹ لکھے گا جرور آپ کیا چاہتے ہیں پرچھا دینا چاہتے ہیں یا پرموٹ ہونا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیے گا تو چلیے دوستو اس اوفیسلی نوٹیفیکیشن کی اوٹ چلتے ہیں اور آپ کو پوری اپ ڈیٹ کرواتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے سارے باتوں کو جانکاری دیں گے اس لئے ویڈیو کو چھوڑ کر کبھی بھی کہیں بھی مت جائیے گا سب سے پہلے بتانا چاہیں گے دوستو دس تاریخ کو ایک نوٹیس آیا تھا یہ دیکھ پا ہے دس تاریخ کو نوٹیس میں یہ لکھا گیا تھا کسی پورشیپ ہم جولائے 2019 کے سیکشن کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور جو پی جی کے سٹوڈنٹ فرسٹ ایئر ہیں ان سب ہی کو ہم پرموٹ کریں گے اس کے بعد جنوری 2020 کے جو بی سیئے ہیں اور ایم سیئے کے کانیڈیٹ ہیں انہی کو پرموٹ کریں گے اس کو کلیفیکیشن کرنے کے لے کر ایک سولو دسمبر کو پھر سے ایک نوٹیفیکیشن جارے کیا گیا جس میں سب ہی سبجیٹ کو جو ہے سپریٹ بے سپریٹ کر دیا گیا لیکن یہ ڈیٹیل جو ہے کسی کام کا نہیں رہا اور سیپ اور سیپ جو ہے جولائے 2019 کے سیکشن کے جو بی دیارتی ہے انہی کے ہی کام رہا یعنی کہ کہا جائے گا فائنل ایئر سٹوڈنٹ اور جنوری 2020 سٹوڈنٹ کے لیے یا بھی نوٹیفیکیشن کوئی لابدائق نہیں رہا لیکن آج ہم بات کریں گے جنوری 2020 اور فائنل ایئر کے سٹوڈنٹوں کو بھی کیا پرموٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ان سارے باتوں کے جانکاری آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے اس لئے کمپلیٹ روپ سے ضرور دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ کو سب سے پہلے آپ کو آبگت کرنا چاہیں گے کیا کورونا وائرس کے چلتے ان سبھی بی دیارتوں کو پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا تھا یا یوں ہی لے لیایا تھا جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کورونا وائرس بھارت میں اتنے زیادہ تیجی سے پھیل رہے تھے کی مجبوری میں جو ہے اگنوں کو جو ہے یہ قدم اٹھانے پڑے لیکن کیا لگتا ابھی بھی کورونا وائرس ختم ہو چکا ہے کیا ابھی بھی سیپریٹ ہے کیا ایک دوہجار بیس کے سٹوڈنٹ جو کینیڈیٹ ہے جو فائنل ایر کے سٹوڈنٹ ہے کیا انہیں کورونا وائرس جو ہے نہیں ہو سکتے کیا انہیں کسی بھی پرکار کا کوئی دیکھت نے سیپ اور سیپ دیکھت جنوری جولائی دوہجار انیس کے جو بیدیار تھی ہے انہیں کو ہی یہ پرولم ستائے گا تو انہیں سارے باتوں کا پردفاس کرنے کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس ویٹھ فروپ کے ساتھ سارے باتوں کا جان کر ہم دیں گی تو سب سے پہلے ہم آپ کو پوری دنیا کی آوگت کراتے ہیں کہ پوری دنیا میں آج کا جو ہے کورونا وائرس کا سیچوئیسن کہا جائے ابھی تو دوستو پوری دنیا میں کورونا وائرس ابھی تقریب میں یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو تقریب 8 کروڑ 38 لاکھ 92 ہجار سے زیادے لوگ جو ہے کورونا وائرس سے سنکرمی تھو چکے یعنی تقریب 8 کروڑ سے زیادے لوگ جو یہاں سنکرمی تھے وہی پر 18 لاکھ سے بھی زیادے لوگوں کے کورونا وائرس سے جو ہے مردو ہو چکے ہیں پوری دنیا میں وہی پر بات کرتے ہیں اسیم بھارت کے تو یہاں پر دوستو بھارت پوری دنیا میں دوسرے اسطان پر آ چکے ہیں اور یہاں پر پڑھے پڑھے دوستو یہاں کیسز کی سنکھیا اور ایکٹیو کیسز اور جو یہاں پر سارے کے سارے کیسز کی سنکھیا جو بڑھتے جا رہے ہیں وہی پر بات کرتے ہیں بھارت میں تو تقریبیوں میں یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو ایک کروڑ سے زیادے لوگ جو ہے کورونا وائرس کے چپٹ میں آ چکے ہیں وہی پر مرنے والے کے سنکھیا بتانا چاہیں گے تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے بھی زیادے لوگوں کو یہاں پر مرتو ہو چکی ہیں ویسے میں آپ بتائیں دوستو کی فائنل یئر کے بیدیارتوں کو بھی پرموٹ کرنا چاہیے تھا اور جنوری دوہجر بیس کو سیکشن کو ہی پرموٹ کرنا چاہیے تھا لیکن 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 دوستو سیف اور سیف جو ہے اگنو نے سیف اور سیف جو ہے جولائے 2019 کے جو سیکشن کے جو بیدیارتی تھے انہی کنیڈیٹوں کو یہاں پر پرموٹ کرنے کا پھیچہ لیا پرموٹ جوستو جب تک دوای نہیں تب تک کوئی ڈھیلائے نہیں اس بات کو آپ سبھی ضرور سے ضرور سنے ہوں گے یعنی کہ جب تک دوای نہیں تب تک کوئی پرچھا نہیں اس پرکار سے ایک میسن چلانا چاہیے اس میسن کے پیچھے کون کون ساتھ دیں گے نیچے کمنٹ کریے گا جرور اس کے علاوہ دوستو اس نوٹفیکیشن کے حساب سے سیپ اچھپ جنوری جو 2019 کے سیکسن نے انہی کو ہی سیپ پرموٹ کرنے کا فینسلہ جو ہے لیا ہیا لیکن دوستو ایسا کیوں ہوا کیونکہ بتانا چاہیں گے کہ جو جولائی 2019 کے سٹوڈنٹ نے کافی زیادہ تحل کا مچایا گیا تھا لیکن دوستو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ اور جنوری 2020 کے سٹوڈنٹ جو ہے بلکل بھی اس پر کچھ بھی ایکسن نہیں لینا پسند کی کیونکہ آپ کو پتا ہے دوستو جب یہاں پر فائنل ایئر کے اور جب 2020 جنوری 2020 کے ہو رہے تھے جب جنوری جولائی 2019 کے سٹوڈنٹوں کو پر اچھا لینے کا فیصلہ کیا تھا اس وقت جو ہے کافی ہنگامہ ہوا تھا آپ سبی کو پتا ہے دوستو اس کے بعد دوستو یہاں پر جنوری جو فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہے جنوری 2020 کے سٹوڈنٹ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں وہ سب دوسروں کو دیکھا دیکھی میں کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہاں پر فائنل ایئر کے سٹوڈنٹ ہے جنوری 2020 ایئر سٹوڈنٹ ہے اگر سب بیٹھ کے اگر دیکھے گا تو آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرموٹ نہیں ملتا کوئی کہا ہے کہ جو ہے پرموٹ لے کر خود بخود آئے گا ایسا کچھ نہیں دوستو گھر سے اگر آپ کو موں میں نیوالا چاہیے تو آپ کو بھوننا پڑے گا تب جا کے کھانا کوئی دیتا ہے ایسی کھانا نہیں دے گا ادر واج آپ بھوکے پیٹ میں ہی رہ جائے یعنی کہ گھر سے باہر جب تک آپ نہیں نکلیے گا تب تک آپ کو پرموٹ نہیں ملے گا یعنی کہ گھر کو آپ کو چھوڑنا ہوگا تب جا کے آپ کو پرموٹ ملے گا یعنی کہ دوستو آپ سبھی کو اگروں کو بتانا پڑے گا کہ ہم سبھی بھی کو بھی پرموٹ کر دیا جائے کیونکہ جب جولائی 2019 کے سیکشن کو جب پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا گیا تو جنوری 2020 کو کیوں نہیں لیا جائے گا جہاں تک کہ فائنل year کے بات ہے تو دوستو بتانا چاہیے فائنل year کے جون 2020 میں جو پریچھا ہونے کا تھا وہ پریچھا جو ہے سپٹمبر اکٹوبر میں پریچھا ہوا لیکن کسی کارنور سپٹمبر اکٹوبر میں فائنل year کے دیر تھی انہیں بھی پریچھا نہیں دیا ان کے پریچھا جو ہے دسمبر 2020 میں لینے کا بات تھا لیکن دسمبر 2020 میں بھی وہ پریچھا نہیں ہو پائے اور وہ پریچھا بتانا چاہیں گے کہ فروری 2021 میں لینے کا فیصلہ لے اب یہاں پر دوستو دیکھیں کہ جو فائنل year کے سٹوڈنٹ کہا جون میں کمپلیٹ ہو رہا تھا وہیں پر دوستو اب ان کا پریچھا دوستو فروری 2020 میں کمپلیٹ ہوگا یعنی دوستو آپ خود بخود آکلن کر سکتے اگر فروری 2021 میں ہوگا تو پورا آپ کو پڑھتا ہے پورا مارچ مارچ آپ کا پریچھا ہوگا یعنی کہ اپریل کے لاسٹ میں یا اپریل یا جون کے آئас میں اپریل یا جون میں آپ کا دوستو ریجلٹ آئے گا اپریل یا جون 2020 میں آپ کا ریجلٹ آئے گا یعنی کہ پورا کا پورا یہاں پر فائنل یئر کے بیدارتی کو پورا کا پورا ایک سال کا یہاں پر لوس ہو رہا تو اس کی جو ٹائمنگ ہے ٹائمنگ کی بھرپائی آخر کون کرے گا کیا اگنو کرے گی کی بیدارتی کرے گی کی کوئی انورسٹی کرے گی کی ایچ آر ڈی منسٹر کرے گا اس کی کوئی جواب نہیں دے رہے کیونکہ فائنل یئر کے بیدارتی اور جو جنوری 2020 کے سٹوڈینٹ سیپ اور سیپ جو بیٹھ کے سیپ سون رہے اور سیپ بیٹھ بیٹھ کے دیکھ رہے ویسے میں دوستو آپ سبھی کے پاس کچھ بھی نہیں چارہ چھ رہا ہے تو آپ نیچے کمیٹ لکھے گا جرور دوستو آندولن چھڑیے اور آگے بڑھئے تو آپ سبھی نیچے کمیٹ کریے کہ آپ سبھی کیا چاہتے فائنل یئر کے سٹوڈینٹ پرموٹ ہونا چاہتے ہیں کیا جنوری 2020 کے سٹوڈینٹ پرموٹ ہونا چاہتے ہیں پرموٹ کرنا ہے تو سبھی کو پرموٹ کرو ورنہ کسی کو پرموٹ نہ کرو تو دوستو آپ نیچے کمیٹ لکھے گا جرور سے جرور اور فائنلی دوستو موڈ جرور سے جرور انہوں کا موڈ جرور بدلے گا اور جو فائنلی کے سٹوڈینٹ جنوری 2020 کے سٹوڈینٹ ہیں ان کو بھی پرموٹ کرنے کا فیصلہ لیا جائے گا ڈیٹ سیٹ کو کرنا ہوگا رد اور سبھی بیدارتوں کو کرنا ہوگا پرچھا سبھی بیدارتوں کو کرنا ہوگا بینہ کوئی کنڈیشن کے پرموٹ جی ہاں دوستو یہ تھے آپ سبھی کے لیے جو کہ اگنون کے سبھی بیدارتوں کے لیے ایمپورٹنٹ انفرمیشن تھے آپ سبھی کے لیے یہ بیڈیو کیسے لگے نیچے کمیٹ لکھیا گا جرور دوستو ویسے یہ جو پرموٹ کا جو نوٹیس تھا وہ صرف صرف انہی سارے کینیڈیٹوں کے لیے تھا ملیں گے دوستو ملیں گے نئی بیڈیو کو ساتھ نئی جان کریں کے ساتھ بیڈیو دیکھنے کے لیے دھنیوات